باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم میرے تمام سٹورنٹس خیریہ سے انگلہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور خوش رہے ہیں بہت سارے سٹورنٹس کے مجھے انسٹاگرام پہ میسجز آ رہے ہیں بہت زیادہ مجھے میسجز آئے ہیں آپ تمام سٹورنٹس کے ریزلٹ کے پوائنٹ آویو سے ٹھیک ہے کیونکہ انسٹاگرام پہ جو جو مجھے فالو کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اور جو نہیں کر رہے تو جا کے انسٹاگرام پہ آپ فالو کر سکتے ہیں میری آئیڈیا سٹورنٹس کو شو ہو رہی ہوگی ٹینتھ کلاس سٹورنٹس جن کا ریزلٹ آنا ہے اور ریزلٹ کے پوائنٹ آوی سے پریشان ہے بہت کیوں ڈیٹ انہیں پتہ نہیں ہے سٹورنٹس کو کب ریزلٹ آنا ہے جیسے فیڈرل بورڈ کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ ٹینشن فری ہو کہ اپنی سٹیڈیز کونٹینیو کی ہوئے اس طرح کے پی کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ اپنی پریپریشن کا رہے ہیں نیکس کلاس کی لیکن پچارے ٹینتھ کلاس پنجاب بورڈ والا سٹورنٹس اٹکے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ گوگل پہ لکھتے ہو ٹینتھ کلاس ریزلٹ ٹو تھوزنٹوئنٹی کیونکہ ہر کسی کو ریزلٹ ایک ایسی چیز ہے ہر کسی کو اس کی طلب ہوتی ہے کہ یار جی آئے پتہ چلے کس میں سپلی ہیں کتنے مارکس آئے ہیں اس پوائنٹ آگیو سے اس نے آگے کالجی میڈمیشن لے ہوتا ہے پری میڈیکل میں یا پری انجینرنگ میں تو جب آپ وہاں پہ لکھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹ شو ہونے لگ جاتی ہے کیوں ڈیفرنٹ لوگوں کی اپنے اپنے ویب سائٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اپنے بلوگز ہوتے ہیں ابھی آپ یہ ایمپورٹنٹ بات یہ غور سے سننا کہ میں آپ تمہارے سٹورنٹس کو کہنا ہے کیا بتانا چاہ رہا ہوں اوفیشل جو ویب سائٹ پہ جو ڈیٹ آتی ہے ٹھیک ہے اوفیشل ویب سائٹ کے لیے آپ بی آئی ایس ای صاحب لکھا کریں بی آئی ایس ای راولپینڈی جیسے پنجاب میں جو جو بورڈز آتے ہیں بی آئی ایس ای لاہور فیصلہ باز سرگودہ ملتان راولپینڈی یہ سہی وال بھاولپوری جو جو بھی بورڈز ہیں پنجاب کے اس کے پہلے آپ بی آئی ایس ای لکھا کریں جو باقی ویب سائٹ ہوتی ہیں یہ والی ویب سائٹ یہ والی website وہ authentic نہیں ہوتی وہ board کی کوئی بھی website نہیں ہوتی وہاں پہ جو بھی آپ کو material provide ہوتا ہے وہ individual کسی اپنے بندے کا ہوتا ہے تو آپ اس پہ belief مت کیا کریں وہاں پہ آئے دن date change ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے بھی dates change ہوتی رہتی تھی بہت ساروں نے تو date sheet بھی نحس کر دی ہے next کے لیے 2021 کے لیے تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہوتی ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں authenticity کی طرف جائے کریں اب result کی میں بات کرتا ہوں جب آپ promote ہوئی تھے جب بھی students کے promotion کا ایک letter آیا تھا ٹھیک ہے اس میں جو 20 points 20 points میں point number جو 3 تھا اس میں کیا بتایا تھا باقی students وہ promote ہو گئے تھے لیکن جو 10th class کے paper checking ہونی تھی ٹھیک ہے ان کے جو papers ہوئے تھے ان کی checking ہوگی اور checking 15 جون سے شروع ہوگی اور اس کے 90 دن کے بعد آپ students کا result announce ہوگا اگر وہ دیکھا جائے تو وہ 90 دن آپ کے کب بنتے ہیں وہ 90 دن 15 جون سے لے کہ اگر 90 days اس کے اندر include کریں تو آپ کے 15 September بنتے ہیں تو مطلب اس کا کہ اگر اس point آپ اسے دیکھا جائے تو آپ کے result 15 September سے آئے گا جو یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا 5 اگست کو آئے گا 10 اگست کو آئے گا 20 اگست کو آئے گا تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ تمام students کا 15 of September تک result announce ہوگا اللہ پاک آپ تمام students کو کامیاب کرے اور میری نئے خواہشات آپ تمام students کے ساتھ ہیں best of luck for your result thank you Allah Hafiz